سپر بھات نوشکار گوڈ مورننگ جسی ٹیک میں آپ سب کا ہاردک سواگت ہے منگلوار کا ہے آج دن اور آج ہوتی ہے فن نفٹی کی ایکسپائری اکیس نومبر دو ہزار تہیس ٹونی فرسٹ نومبر ٹوزیٹو ٹو تھری فن نفٹی ایکسپائری ڈے لیٹ اس ٹاک آباوٹ ویڈر ایڈل بی ا گیپ اپ گیپ ڈاؤن اور ا فلیٹ اوپننگ آئی ہے سب سے پہلے یہی جان لیتے ہیں دوستو امید یہی ہے کہ ایک فلیٹ اوپننگ سے بہتر اوپننگ ہو جائے یعنی کہ گیپ اپ اوپننگ ہونے کے اثار نظر آتے ہیں اور گیپ اپ بھی کوئی لگ بگ لگ بگ 35 سے 40 پوائنٹ کا نفٹی میں گیپ اپ ہو سکتا ہے اس کا مطلب لگ بگ 800 سے 1500 پوائنٹ کا گیپ اپ ہو سکتا ہے وینک نفٹی میں اور 40 سے 50 پوائنٹ کا گیپ اپ ہو سکتا ہے فن نفٹی میں بھی اب سب سے پہلے تو ہم یہی انڈرسٹین کرتے ہیں کی بینک نفٹی کی کیا ہیں ستھتیاں بینک نفٹی کل 43,500 بچانے میں تو کامیاب ہو گیا ہے 43,500 as of now remains as an excellent support excellent support تو اب ہم لوگ کیا کرنا چاہیے ہم کو دیکھیں 43,500 اچھا support ہے 43,454 کل کلو ہے تو جب تک کل کلو نہیں کٹتا تب تک سیل میں تو نہیں آنا چاہیے 43,454 کے نیچے ہی ہم سیل میں آئیں گے اور اگر اس کے نیچے جاتا ہے تو 43,333 43,333 کا لیول آتا ہے اور اگر 43,333 بھی ٹوٹ گیا دوستو تو پھر ہم لوگ دیکھ پائیں گے 43,155,156 تک کے لیولز کو اب بات کرتے ہیں اپسائیڈ پر کہاں کیے لیولز ہیں دیکھیں اپسائیڈ کے لیولز کی بات ایسی ہے کہ کل کل اگر آپ دیکھیں گے ہائے کیا تھا 43,724 43,724 کے اوپر ہی ہم لوگ بھائیں میں آئیں گے reason کیا ہے 43,710,715 کے آس پاس بیٹھ رہا ہے آپ کا 20 دیما 20 دیما کے اوپر اگر مارکٹ چلنے لگ جاتی ہے تو وہاں سے ایک طاقت آتی ہے تو 43,720,724 کے اوپر جب ٹکیں ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے آس پاس اوپن ہو اس کے آس پاس تھوڑا بات اوپر نیچے اوپن ہو سکتے ہیں اگر وہاں پہ ہم ٹکتے ہیں اگر یہیں اوپننگ ہو جائے اور ٹکیں ہم سوا دس کے بعد بھی تب ہم اپسائیڈ کے لیے اس کو موو ایک دیکھنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں 43,724 کے اوپر آپ کو لیول سیدھے سیدھے ملے گے 43,858 کا مطلب اتنا سٹرونگ لیول ہے اگر 724 سسٹین کر گیا تو 43,858 آ سکتا ہے اور 43,858 بھی اگر ٹوڑے گا تو 43,984,985 تک کے لیولز بھی ہم کو دیکھنے کو بھلی بھاتی مل سکتے ہیں اور اگر 43,984 ٹوڑ گیا تو پھر تو آپ کو پتا ہے 44,000 ٹوڑ جائے گا اور 44,100 تک کے لیولز بھی ہم کو دیکھنے کو آج ہی ملنے تو بہت اچھی بات ہے کل آپ کو پتا ہے کل تو بینک نفٹی کے ایکسپائری بھی ہے تو آج کوئی بھی یہ یاد رکھئے گا ہولڈ بھی کر کے جانا پاپ ہوگا کوئی بھی بینک نفٹی کی آپشن کو ہولڈ کر کے مات جائے گا کل کے لیے کل ایکسپائری دے ہوگا بینک نفٹی کا تو اب بات کر لیتے ہیں کہ نفٹی کیسا ہے اور اس کے بعد بات کریں گے فن نفٹی کی دیکھیں جب ہم نفٹی کی بات کرتے ہیں کہ کل ہم انہیں ساتھ سو کے اوپر بند نہیں ہوئے کلوزنگ کوئی بہت اچھی نہیں آئی نائنٹین سکس نائنٹی پور کی کلوزنگ ہے اگر نائنٹین سکس نائنٹی پور کی کلوزنگ ہے اب ہم کہاں سے بائنگ میں آئیں مجھے امید ہے کہ ہم آج لگ بگ لگ بگ چالیس پوائنٹ کے قریب اپ سائیڈ پہ گیپ اپ اوپن ہو سکنے ایسی امید ہے اب ہوگا کیا وہ آپ کے سامنے آئی جائے گا اب دوستو جب تک ہم نائنٹین سیون فائیو سکس کے اوپر نہیں موگ کرتے انہیں ساتھ سو چپن نائنٹین سیون فائیو سکس کے اوپر جب تک ہم مومنٹ نہیں دیتے جب تک ہم اس کے اوپر سسٹین نہیں کرتے تب تک بائے سائیڈ میں آنے کا کوئی لوجیک نہیں لگتا نائنٹین سیون فائیو سکس کے بعد آپ کو نائنٹین سیون ایٹی فائیو سیون ایٹی سکس کا level آتا ہے اور اس کے بعد جو اگلا level ہے وہ ہے 9600 سے 960 10 کا 9800 to 807 کا بیسیکلی level ہے میرا 9800 to 807 اور اگر وہ level بھی clear ہوتا ہے 807 کا تو ہم شاید 98846 تک آج ہی دیکھ لیں تو بہت اچھا ہوگا اب بات کر لیتیں downside کی downside میں 9670 9670 کے نیچے 19,644 19,644 بھی اگر ٹوٹا نیچے کے لیے تو 19,600 19,620 تک کے لیولز آتے ہیں 19,600 as of now remains an excellent support 19,600 سے 620 as of now remains an excellent support on Nifty تو Nifty پہ 19,620 بہت اچھا support ہے Bank Nifty پہ 43,450, 43,500 بہت اچھا support بنا ہوا ہے اب بات کر لیتے ہیں FN Nifty کی کیونکہ FN Nifty کی آج expired ہی ہے FN Nifty کی جب ہم بات کرتے ہیں دوستو تو FN Nifty پر ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کل ہماری جو closing ہوئی ہے FN Nifty کی وہ ہی ہے 19,518 پر 19,518 پر closing ہوئی ہے آج امید میں یہی کر رہا ہوں کہ 19,660 کے آس پاس کہیں ہم open ہوں گے اگر ہم 19,660 کے اوپر کے آس پاس اگر open ہوتے ہیں تو ایک بار کو ہم 19,660 test کرنے جا سکتے ہیں 19,660 کے اوپر ایک بار ہم چلنے لگ گئے تو یہ سمجھ لے گا 19,550 پر بہت strong put writing ہو جائے گی کل 19,550 پر بہت strong put writing ہے یعنی بہت strong support ہے 50,550 بہت اچھا support ہو جائے گا اس case میں ہم کو 19,660 کے اوپر چلنے کے لیے راستہ کھل جائے گا اور ہم اس case میں ہم 19,660 to 650 to even to 670 بھی اگر کوئی shot covering آ جاتی ہے 19,650 سے 670 تک بھی جانے میں سکشم ہو سکتے ہیں لیکن پھر وہی بات کہوں گا کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ gap up opening گرا دی جاتی ہے فن نفٹی میں اور پورا دن ہوئی 20 point کے move ہی رہتا ہے 15 20 point کا move رہتا ہے جس میں لوگوں کو کچھ لاب نہیں ہوتا صرف اور صرف کون لاب لیتا ہے جو writers ہوتے ہیں call writers put writers وہی لاب لیتے ہیں اب پروبلم کہاں سے آئے گی فن نفٹی یہ تو آپ سائیڈ کی بات میں نے کر دی ڈاؤن سائیڈ میں یہ دیکھ لی 19 500 پہ بہت اچھا سپورٹ ہے اگر 19 500 کا سپورٹ کسی طرح سے ٹوٹ گیا تو یہ سمجھ لیجیے گا کہ 19,500 ٹوٹا تو 19,450 430 410 یہ levels بھی آپ کو دیکھنے کو ملنے ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہوگا عتیش یوکتی نہیں ہوگی تو اب آپ کو معلوم ہے کہ بینک نفٹی نفٹی فن نفٹی کی کیا ہے ہماری levels اب بات کر لیتے ہیں کہ ویدیشی سنستاغت نیوشک کیا کر کے گئے ہیں دیکھیں ویدیشی سنستاغت نیوشک کل 645 کروڑ کے نیٹ سیل میں ہے 645 کروڑ کے نیٹ سیل میں اور اس کے اگینسٹ 77 کروڑ کا نیٹ بائی آپ کے domestic institutional investors کا ہے اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کن کن stocks پر بنا کر رکھنی ہوگی ہم کو جیادہ بنا کر رکھنی ہوگی ہم کو نظر کل اگر آپ دیکھو گے تو بجاج finance پٹ رہا تھا اور آج بجاج finance major part ہے فن نفٹی کا بجاج finance اگر پٹتا رہا ایسے ہی تو فن ہمارا major part ہے اور اس کے سوائے جو banks ہیں ان پر تو آپ معلوم ہے کہ آپ کی نظر ہونی ہی چاہیے اب banks کے بات کر لیتے ہیں کیونکہ فن نفٹی میں banks کا major part ہے top 5 all banks چھے کہ اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اگر کل کی طرح آئی سی آئی بینک آج بھی مندے میں رہا ریڈ میں رہا تو دکھ رہے آئی سی بینک پر نظر بنا کے رکھ بینک نفٹی بینک نفٹی بینک بینک دکھائے گا تو ان پر آپ رکھنی پڑے سخت اور تکھڑی نظر دوستو آج 21 ہے اور کل کو 22 نومبر 20 22 نومبر کو ہم لوگ رات 3 میں 9 بج سے نیا بی شروع کر رہے ہیں جو بھی آنا خوشی سے آسکتے ہیں اس میں ہم لوگ options trading کے بارے میں بات کریں گے پہلے یہ 10 دن کا بیعت ہوتا تھا لیکن اس بار دو دن extra دی جا رہے ہیں کیونکہ کچھ نئے topics اس میں ایڈ کیے گئے ہیں تو new topics added ہیں options trading پر بات چیت ہوگی zoom application اس میں سب سے اچھی چیز آپ questions پوچھ سکتے ہیں میں بھی questions پوچھ تا ہوں یاد رکھ گا جو سیکھا ہوتا ہے اس پہ ہم بات چیز کرتے ہیں discussion کرتے ہیں تو question بھی ہوتے ہیں اس کے ساتھ دوستو آپ کو miss ہو جاتی class پلیز اگر miss ہوتی ہے تو پلیز تو آپ اس class سے کر سکتے ہیں اب جو آنا چاہتے ہیں وہ آج ہی phone پہ pay 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 جو registration amount ہے وہ 78348 76736 I repeat 7834 8676736 اور یہ number آپ description میں بھی دیا گیا ہے دوستو آج ہی register کر لی جائے گا کیونکہ اس کے بعد دکت ہو جائے سیٹ کے numbers بہت limited ہی رکھ ہوں میں زیادہ بھگڑے کٹھی کرنے میں وروسہ نہیں کرتا تو آج ہی کر لی جیگا کوئی دکت ہو کسی کو کوئی جانکاری چاہیے کوئی بھی information چاہیے تو آپ مجھے same number whatsapp بھی اسی number پر وٹس بھر بھر دیان رکھ رکھ گا کل کو bank nifty expiry تو اس لئے کل کو کچھ بھی hold کل کے لیے کچھ hold کر کے جانا نہیں ہے چاہلے آج کے لیے سب good luck good bye